بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل پر ایک اور نئی ویڈیو اور نئی جڑی بوٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین اٹنگن بیج دواؤں میں اس کے بیج استعمال ہوتے ہیں یہ ایک بوٹی کے بیج ہیں جو مغز دخم دھنیاں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں دراخت چھوٹا اور چار پتوں والا ہوتا ہے پتوں میں کلی اور اس میں دو عدد بیج ہوتے ہیں رنگ خاکی اور ذائقہ میٹھا اور بد مزا ہوتا ہے مزاج اس کا گرم درجہ اول اور تر بھی درجہ اول ہوتا ہے اصابی محرک ہے اصاب کو طاقت دیتی ہے مسکن کیمیائی اثرات کی وجہ سے رتوبات کو جذب کر کے اخراج کرتے ہیں ان میں ایک قسم کی اسفنجی کیفیت پائی جاتی ہے یعنی جب ان پر پانی چھڑکا جاتا ہے تو فوراں ابھار پکڑ جاتے ہیں گویا رتوبات کو جذب کرتے ہیں جذب کرتے ہیں اور ان کا خاصہ ہے یہ یہ مکوی آصاب ہیں آصاب کو طاقت دیتے ہیں دعفے سوزش ہیں سوزش کو رفع کرتے ہیں مکوی باہ ہیں باہ کو طاقت دیتے ہیں مغلز منی ہیں منی کو گاڑھا کرتے ہیں اور جازب رتوبات ہیں رضائد رتوبات جو فالت ہوتی ہیں ان کو جذب کرتے ہیں چونکہ جازب رتوبات ہیں اس لیے سرت انزال اور سیلان الرحم میں مفید ہیں اور مغلز منی ہیں ہلکا مہرک آصاب ہونے کی وجہ سے مکوی باہ اور جسم میں سوزش غدود میں مفید ہیں ممسک خاصیت رکھتے ہیں گردوں کی سوزش اور پیشاب کی جلن کو دور کرتے ہیں مقدار خورا کے ایک وقت میں جو اس کی کھائی جا سکتی ہے تین ماشا سے پانچ ماشا تک ہے یہ بہت ہی ممسک خاصیت رکھتے ہیں اس وجہ سے جو مکوی باہد ویات ہوتی ہیں یا سرت انزال سے نجات دینے والی دوائیں ہوتی ہیں ان میں بخسرت ان کو استعمال کیا جاتا ہے تنہا بھی اگر ان کو استعمال کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ